مزیدار سا چکن کنہ ریڈی کریں گے آپ اس کو مٹن یا بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں کچن کیبنٹ چلتے ہیں جہاں میری کوشش ہوتی ہے کم سے کم مسالوں میں مزیدار کھانا بنایا جا سکے اسلام علیکم چکن کنہ بنانے کے لیے پین میں 3-4 کپ ککنگ آئیل ڈالیں گے آپ ایک کپ تک لے سکتے ہیں اور گھی سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک درمیانی سائز کا پیاز جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اب میڈیم ہائی ہیٹ پہ ہم اس کو لائٹ سا فرائی کریں گے پیاز ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے اب ایڈ کروں گی ادھرک لیسن ایک ایک ٹیبل سپون چاپٹ 1.5 کلو چکن ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم اتنا ہی فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہیٹ کو میڈیم ہائی پہ رکھا ہوئے میں نے جب تک ہمارا چکن فرائی ہوتا ہے ہم ایک مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں کنے کے لیے یہ ایک ٹیبل سپون سفید زیرا لیا ہے آپ اس کی جگہ بلیک زیرا بھی لے سکتے ہیں اصل ریسپی میں بلیک زیرا ہی استعمال ہوتا ہے دو ٹیبل سپون سونف لی ہے میں نے اور ایک پتی میں نے جاوہتری کی لی ہے دو تین سٹکس میں نے دارچینی کی لی ہے اور یہ بلیک لائچی ہے تین دانے ہیں اور چار پانچ دانے جو ہیں سفید لائچی کے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے آٹھ دس لانگز ہیں اور جائفل میرے پاس پساوا تھا یہ میں نے ہاپ ٹی سپون لے لیا ہے ہاپ ٹی سپون کالی مرس ثابت اب ہم ان سارے مسالوں کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح پیس لیتے ہیں چگن بھی تقریباً فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ڈیر ٹی سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیجئے گا لال مرچ پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب ہم مسالوں کے ساتھ اسے تھوڑا سا بھونیں گے اگر آپ مٹن یا بیف کے ساتھ بنا رہے ہیں تو بھی آپ کا پروسس یہاں تک سیم رہے گا ریسپی سیم رہے گی صرف گلنے کا ٹائم بڑھ جائے گا اب یہ دہی ہے ایک کپ جو میں نے پھینٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اب دہی کے ساتھ ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑا سا پک کریں گے اب جو مسالہ ہم نے پیسا تھا اس کا ڈیڑ ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا اس میں اب پانی ایڈ کریں گے میں چار کپ پانی ایڈ کروں گی اگر آپ مٹن یا بیف کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے پانی ایڈ کریں گے ایک دفعہ ہلائیں گے اچھے طرح سے ساتھ میں ایک میں نے چھوٹا سا پیڑا آٹے کا بنا لیا ہے جو تقریباً آدھا کپ آٹا تھا اس کا میں نے رف سا ایک ڈو بنا کے یہ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ہلکا ہلکا گھولتا رہے گا ساتھ میں اور ہمارا شوربہ گھڑا ہوتا رہے گا آپ پانی میں گھول کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے یہ ہلکا ہلکا گھولتا رہتا ہے اور آپ کا شوربہ بہت زیادہ تھکنی ہوتا پس لائٹ سا لائٹ سی تھکنی کا جاتی ہے اس میں اب میں اس سے بوائل آنے کے بعد اب سلو ہیٹ پہ لیکن اتنی ہیٹ رہے کہ ہلکے ہلکے اوبال آتے رہے ہیں اب میں اسے تقریباً 40 منٹ کے بعد چیک کروں گی 20 منٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کسی سٹیج پہ پہنچا ہے یہ دیکھئے یہ ہلکا ہلکا میلٹ ہو رہا ہے ہمارا پیڑا اس کے اندر اور یہ گڑا ہو رہا ہے ہلکا ہلکا شوربہ یہ دیکھئے میں اسے کور کر رہی ہوں اور مزید 20 منٹ کک کروں گی 40 منٹ ہو چکے ہیں ہم چکن کو پکتے ہوئے جو مسالہ پیسا ہوا تھا اس کا ہافٹی سپون اور ایٹ کروں گی ایک دفعہ ہلاؤں گی اور کور کر کے آنچ کو بالکل دم بالا کر کے دو منٹ کا دم دوں گی تاکہ آئل اوپر آ جائے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا مزیدار سا کنہ ریڈی ہے اب ہم سرف کرتے ہیں جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہے اس کے ساتھ ادرک جولین کا ٹی وی لیمو کے ساتھ اور فرائی کیوی پیاز اور گرین چلی کا ٹی وی اس کے ساتھ سرف کیجئے نان اور چپاتی کے ساتھ تینک یو اللہ حافظ